میرے نانا جان ہمیشہ پریشان ہے متواسل اللہ حضان لوگ نارے لہ رہے تھے جناب نادخان صاحب جناب وہ دوسرے ناگفل لہ رہا بھی چھوٹے نادخان دی گھلتا سڑنی تکے یہ ساریاں رسمنہ بیک لے توڑیاں خدا دے شکر ادا کرو ساڑے خلاف غیبت چگلیاں کرنے کے بجائے سوچے کرو یہ تو اسلام آپ بڑی باور ہے نا جناب اقبال کہنا اقبال کہنا اقبال کہنا بہائے کم حدش اور تدروان رہا بابازان سارت حدش اقبال کہنا کہ شاہین آجان میں اسلام دے داملے تو پھر کوئی ابو بکر بن جاندے کوئی عمر بن جاندے کوئی اسمان بن جاندے کوئی علی بن جاندے کوئی حسن بن جاندے کوئی حسین بن جاندے کوئی ابو عبیدہ بن جاندے کوئی بلال کے موریرا بٹ جادے کوئی خالد بن جادے جب بال کہنے دا جی نام اندر شاہین جب اسلام پیرا میں جنہیں پہندا وہ جناب چھوٹے چھوٹے پرندے نوں پکڑ دے شاہین یہ اسلام دا کمال ہے یہ سمجھ دے سامرہ ساں اسلام دا کم نہیں تسی نامو سے رضالت دے پیرا نہیں دیتا ساچی پیرا نہیں ہویا پیرا جو آیا مورخ بھی نہیں لکھے گا میں تسیل پانچ منٹ پہ کو کھلے نہیں بیانا ہوں گا میری بیماری اس طرح ہندی پانچ منٹ میں بیٹھا ہے کہ میں یہ چیخہ نکلا جان گیا میں کہنا میں چرپائی دے بٹھاؤ یا میں جناب دلشی دے بٹھاؤ کہ میں چھے مہینے ایک ہمیں ہو سکتا میرے کو ڈاکٹر نے بیلکت کیامت تک کبھی ایسی بیماری بندہ تھا ایک دن نہیں بیان سکتا چھے مہینے کے میں بیٹھا رہا ہے جدو میں تانگ پہنڈا سی نہ تانگ دے بندہ پہنڈا ہی توجہ بھائی اللہ لبیت یا رسول اللہ مولد آدھے میں تھے مرے یا لاہور مرے چلے آؤ مذور کی بات کر لبیت یا رسول اللہ اللہ لبیت یا رسول اللہ لبیت یا رسول اللہ تانگ دے میں پہنڈا سی لائے رہے بیمار جس ہی اس مو سے کہتا ہے آپ نے آپ کو عشق باز ہے روسی آ اور تم سے تو اتنا بھی مر گیا مر گیا مر گیا بڑی بیماری لگتا ہے اور میرے واقعی تو اور بندہ ہوں گا کوئی دوسرے سسرم کیا ہوں گا تو گردے فیل ہو جانے سے ایک جگہ شاہدی بندر کتنے بیٹھ سکتا ہے نہیں بیٹھ سکتا ہے میرے ناڑالے اوٹ کے سلاخہ پڑک گھڑے ہو جاندے سن وچکر میں تجھے بیٹھے ہاں پھر بیٹھے ہی رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں کوئی ڈاکٹر کو ایک شک لیا ہوں لگا نہیں کتنی دیر بندہ ہوں ایسی بانگل ہوگا کتنی دیر کتنی دیر بندہ بیٹھ سکتا ہے گالوچ اینجے جیڑے لوگ سمجھ دیں نا جناب ایمی جی مولوی ایمی لنجران جیڑے ساڑھے خلاف چکلیاں کرنے میں پیٹھے چپڑا مار دیں جو میں شاہ رہا ہے سمجھ سا لوگ کہنے چھپ ہو گئے تو دا سنا ساڑھے پر کی کمانا ہے میں تے اس باس کے زیادہ سخت نہیں بولتا کہ لوگ ہیں انہوں نے پتہ کی کہنے ہیں کہ آپ اندر درد ہویا اس کام بھو چیخت ہے میں اس باس کے انہوں نے دکھلا آپ کو انہوں نے چھڑے ہویا میں کہا تُس ہی کہنا ہے ہون درد ہوئی مولی صاحب اپنی کا لائی دیتاں میں اس باس کے نہیں کہتاں ساڑھنا جو ہویا ہویا اشر سے ہوگا یہ معلوم کہ جیتا خانہ اشر سے ہے جو بڑا دورے تھی پتہ لگ رہا اجے کہ نومبر آیا نہیں تھی ہے جو بڑ دائرہ ایسا ہے اور غیر مشروف غلامی اختیار کرنی پہنی انہوں نے دشمنوں نے دشمنی رکھنی پیڑی ساڑھی کان مدینہ دی مٹی ہر شہر کو مٹی تو ون پنچھ انہوں کو جنہوں جا کے ڈٹھی اور حرم کی زمین اور قدم رہ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ان کو کیا پتا ہے جناب کی ان کو کیا پتا ہے حضور کی شہر کی کیا باتیں ہیں اقبال کہتا خاکے طیباز دو عالم خوش درست ساڑھی داڑھی داڑھی آنے کی نہیں ساڑھی داڑھی منڈے پوڑھی پچھ لینا سی مدینہ پاک دے بارے اقبال کہتا خاکے طیباز دو عالم خوش درست اے خن کے شہرے کے آن جا دل برد اقبال کہتا دویں جہان ایک طرف خوان کہ رسول اللہ دی شہر کی مٹی پھر بھی افضل اور آلہ گل پتہ ہی کسی گل نہیں کہ دو مڑکے رہے ہیں ایک گڑیاں باتاں پھر دوسری جگہ ہے اقبال اقبال کہتا دا تور موجے ادھ غبار خان آش کابرہ بیت الحرم کا شان آش اقبال کہتا دا تور پہاڑ دیاں کرنا کرنا رسول اللہ دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا ادھا جڑا کر دو غبار اڑیا تور پہاڑ دو دم مقابل تو فرمو دی راہے باتاں دور افتیم مگرنا جز تمہارا منزل نیست اقبال کہتا دا حضور تس ہی فرمایا ہے کابی چلا گیا مرنہ ساڑھا کم کوئی نہیں سی تو اڑا دار چھاڑ دے گھرے دے یہ تک گا لیں پھر شاہ جی ہو رہے میں دوسری طرح اٹھل پڑی گا لیں یہ نا نقیق پتا ہے اقبال کون ہے تے پاکستان کے نے بنایا یہ سمینن کرتار پرواز کے پاکستان پڑھے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا درکار تے خاج عباد شریف آئے بیٹھے ہو شیرو لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ اور تس ہی لا الہ الا اللہ دی ضرب نار ہی تے جناب اقبال کہن دا لا الہ الا اللہ ضرب است اور ضرب اکاریت یہ کہن دا اقبال یا ایک ہی ضرب اکی کتے لگے پھر بجھنو ہوش رینٹ دے دی نہیں کہو جی ضرب لاؤ نہ پڑو نا اسے ضرب نہ دے صحابہ سمجھوں نے بھوڑے پائے اسے ضرب نہ دے دو سپر پاورنگ آئی ہیں کھڑ دے تھے تو نعرہ نہیں لگنے ہنگا بھی قسم کے کھانے کھا کے شہروں نعرہ لاؤ گن کر گئے اور پاکستان کا مطلب کیا ہے اللہ اللہ جو تیل ضرب لانے ہیں یہ رنجیت سنگھ نہ مجسمہ بڑھا کے کلیویچ کینن شہر پنجاب اور سکھ شہر پنجاب ہے اور جنہیں تو عڑی مسجد تو بادشاہی مسجد گھوڑے بدے سنہری مسجد گھوڑے بدے اور شرف انہیں سعادی قبر کھوٹ کے دے تو قرآن دے تنوار انہیں گڑی انہیں بارے کسی کہتے ہیں شہر پنجاب ہے یہ سکھ شہر پنجاب ہے باز آجاو اپنی حرکتوں کو سکھ شہر پنجاب ہے اور بھی مسلمانہ دیاں 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 کبرہ کھو دو نارا بادشاہی مسجد دی پرانی تصویر دیتے ہیں مینار بھی نے دوا دیتے ہیں جتو انگریزہ ہوتے دیلی کبزہ کر لیا رنجیت سنگھ نے کبزہ کر لیا ہوتے انگریزہ نو بیچو سی مسجد دیلی دی مسلمانہ نے کیا انگریزہ نو جتنی مسجد جتنا مرضی دو آڑے تو سونا لے لاؤ ساڑی مسجد واپس دے دو پھر او سکندر ایجاد دی کبر تاں بڑھی انہیں کی ایک پیسہ مسلمانہ دے ٹیکس لایا دوبارہ مسجد کا امیر ہوئی تاں ہوتی بائیں طرف کبر سکندر ایجاد بڑھی بڑھی حالانکہ کوئی چاجدہ بندہ کوئی نہیں سی اے او دے کوئی کم ہویا مرنہ دے مولانا گلشیر صاحب کہتے ٹے ہی دے لاغے تقریر کرنے آئے تو کسے نے گیا جیو سکندر ایجاد مصر ہی کیا انگریزہ دی فوج کٹھی کرنے فلانی جگہ کیا لیکن حرمین تو یہ بہن کوئی نہ گیا مولانا گلشیر صاحب نے برد جستہ شیر پڑھیا فرمایا ہوئے حرم کو بندہ اللہ تو منات کیا جانے خدا کے گھر کو سکندر ایجاد کیا سلامانہ اس تے باوجود اس نے مسجد تب آرہم کم کر آیا مسجد انگریزہ انہوں نے کہنا سی بھائی تھے تھوڑے بھوڑے بنو انہوں لکھیا شیر پڑھا انہوں نے دا جواب تو بڑا خطرنا کہ انشاءاللہ اسی دیڑھا ہے وہ جو میں دل لیچ رکھیا ہے یہ دا جواب اسی دیڑھا ہے اہتے جو جڑے مخبر بیٹھے نوٹ کرنے میں مولی خادم کہنا ہے شیر پڑھا جڑا تو اسی لکھیا ہے دا جواب اسی دیڑھا ہے اسی پھر شیر ہند دا جواب دیڑھا ہے چون جی اسی شہاب ہوتیر محمد غوری دا جواب دیڑھا ہے ہاں جی اسی ہوتا مجسمہ بڑھا کے پھر لکھنا ہے کہ شیر ہند شیر ہند سکھا لو تو اسی شیر بنائی کھڑے ہو کوئی مطلب ہے میں انہوں نے شاہ رہا دی وجہ تو کال میں پھر آڑی کر جانا میرے کو تو پڑی بڑی ہیں گلان جڑھی ہیں میں پھر پی جانا دوسری بھی آڑا بھی آل کوئی نہیں اقبال کہا دا ہے ساد پھر مزراب پھر موقوف ہے ساد نواہائے جگر سوز دھیلے ہوں اگر تار تو پیکار ہے مزراب اقبال کہا دا ہوں جڑا ساد وجدہ ہے نا وہ تارا ٹیٹ اومد وجدہ جو ڈیلیا اومد جتنا برزی کرنے زور رہا انہیں بجڑنا ہی کوئی نہیں میں کتنے تقریر ہم کریں دوسری بھی تو کوئی زور رہا ہوں لے شور لبائی لبائی لبائی